مسئلہ جو پلواما کا واقعہ ہوا یہ تو جہادِ آزادی کا ایک طاقتور جہادِ آزادی کا ایک عقص تھا ایک نمونہ تھا اور ہندوستان وہاں جو ایٹروسٹیز کر رہا ہے اس کے اوپر تو وائی سی نے بھی ابھی قرارداد پاس کی ہے اور ساتھ یون کی بھی آخری جو ہیں ایک تفصیلی ریپورٹ آ چکی ہے کہ جس میں ان کا جو دہشتگردانہ چہرہ ہے وہ بینکاب ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی انہوں نے ایلو سی کے خلاف ورزی کی اور کر رہے ہیں انہوں نے سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی انہوں نے چھے بیزائل پاکستان کو سیدھ کر دیا اور اس میں اسرائیل اسرائیل کی حمایت اور اسرائیل کی سپورٹ اور اسرائیل کی شراکت ان کو حاصل تھی انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور پھر شاکراللہ ہماری جو ایک قیدی تھا ان کے ساتھ جو سلوک وہ ایک قسام نہیں ہم نے ان کے پائلٹ کو بڑی جلبازی کے ساتھ بڑی اجلت میں صحیح سلامت ان کو واپس کر دیا حالانکہ ہمارا بھی ایک سپاہی تھا مقبور حسین شہید وہ کئی عشرے ان کے کھید میں تھا اور پھر ہندوستان نے ان کی زبان کاٹی تھی ابھی ابھی چند عرصہ پہلے وہ غازی جو ہیں وہ فوت ہو گیا ہے ان کا رویہ تو ہماری کھیدیوں کے ساتھ یہ رہا ہے لیکن ہم نے یہ سب کچھ کیا اور پھر ابھی جو ان کا دمکی آمیز رویہ ہے مسلسل دمکی آمیز رویہ ہماری جو پیس جسچر ہیں ان کا جواب وہ اس انداز سے دے رہے ہیں کہ دمکی ہوتی ہے اور ساتھ یہ رہے کہ پاکستان دباؤ میں آ گیا اور پاکستان پریشر میں آ گیا اور ہماری دباؤ اور پریشر کی وجہ سے یہ اقدامات کر رہے ہیں کل بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ مدین جلسوں کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں گس کر ماریں گے اور چن چن کر مارنا میری خطرت ہے یہ وہ دمکی آمیز الفاظ ہیں لے جائیں جو عام جلسوں میں پاکستان کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں لیکن ہماری طرف سے کیا ہو رہا ہے مستر چیرمن میں سمیٹ رہا ہوں بات کو ہم امن کی بات کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم امن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مسلسل امن کی بات کر رہے ہیں ہم ہمارے وزیریاتوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تین تین دفعہ فون کر رہا ہوں اور وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا مستر چیرمن یہ بہت افسوس کی بات ہے ایک نیوکلئر پاکستان بائیس کروڑ عوام غیرتباً عوام کا پاکستان کے وزیراعظم پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تین تین دفعہ فون کر رہا ہوں اور وزیراعظم موڈی جو ہے وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا